اسلام علیکم میں ہوں شاہد حسین جویاک کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بزنس ٹاکس میں خوش شامدید کہتا ہوں آج آپ کو پریکٹیکلی لیب کے اندر بنا کے دکھائیں گے کہ وائٹننگ لوشن کیسے بنتا ہے اور اس کو آپ کمرشل فارمولا کہہ سکتے ہیں اس کو اچ سے ریٹوے مارکیٹ میں بیج سکتے ہیں ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اگر کاغذ پینسل اٹھا لیں اور لکھنا شروع کر دیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والے اور اگر کوئی سوال ہوں کوئی کیوریز ہوں کچھ سمجھ میں نہ آئے تو وہ آپ کمنٹس میں لکھیے گا میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کے جواب دے سکوں السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں وائٹننگ لوشن ایکسپیریمنٹ نمبر چونتیس کامیاب ہو گیا ہوئے سب سے پہلے ہم یہ بیکر میں لیا ہوا ہے ڈائی ایتھائلین گلائیکول مونو سٹیریٹ اور یہ ہے ایک آشاریہ ستاون گرام زورین بیٹر رکھیں اسے یہ آگیا اس کے اوپر ہارٹ پلیٹ پہ اب یہ گرم ہوگا اسی ڈگری کے اوپر جا کے یہ گرم ہو جائے گا میلٹ ہو جائے گا جب میلٹ ہو جائے گا تو تب ہم اس میں کیا ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں سٹیری کیسٹ ڈالیں گے چار آشاریہ بہتر گرام ابھی ڈال دیں گے یا تھوڑا ٹھہر کے ڈالیں گے تو ڈال دیں پھر اس کو یہ ایٹی ڈگری تک پہنچنے میں تقریباً دس منٹ لے جائے گا جی سر اوکی تو اس میں ہم جو منرل آئل ہے یہ ابھی ڈال سکتے ہیں یہ منرل آئل ہے یہ ہم ڈالیں گے پانچ اشاریہ چھے گرام تو ڈال دیں یہ اسے جلدی ذرا میلٹ ہو جائے گا یہ کیونکہ آئل جب گرم ہوگا تو وہ ان چیزوں کو تھوڑا سا جلدی گرم کر دے گا تو جتنی دیر میں یہ گرم ہوتا ہے ساتھ میں ہم گرم کر لیتے ہیں پانی کو پانی ہے بیاسی اشاریہ تیتیس گرام رکھیں اب یہ دونوں ساتھ میں گرم ہو جائیں گے جب پانی بھی گرم ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ٹی ای اے اور آر بیوٹین ٹی ای اے اور آر بیوٹین الفا آر بیوٹین تو ان کے گرم ہونے کا انتظار کرتے ہیں زورین ہم نے سب سے پہلے لیا ہے ڈائی ایتائلین گلائیکول مونو سٹی ریٹ یہ کیا کام کرتا ہے بسکلی سر یہ بسکلی تو ایملسی فائر ہے ایملسی فائر جی یعنی کوئل فیس اور ووٹر فیس جب ہم ایک دوسرے میں ڈالیں گے تو وہ جاک جان کرے ہو جائیں گے اس کی وجہ سے دوسرا یہ سرفیکٹنٹ بھی ہے یعنی یہ درڈ کو یا کوئی بھی گرائم کو اس کو جی ریموف کرے گا سٹیریک اسٹڈ کا کیا فرمچن ہے سر سٹیریک اسٹڈ بھی مویسٹرائزر ہے ایملینٹ بھی کہہ ستے ہیں یہ بسکلی کو ملائم کرے گا اور یہ تھوڑا سا ایملسی فائر اور مینرال آئیل کیا کرے گا سر وہی مویسٹرائزر ہے مویسٹرائزر مطلب جلد کو نارم رکھے گا تو پانی کا کیا کام ہے اس میں سر پانی سولونڈ ہے جس میں ساری چیزیں ہمیں مکس کریں تی ای اے کا کیا کام ہے سر یہ پی اے ایڈیسٹ کرنے کے لیے لیے ہوگا الفا آر بیوٹین کیا کرے گا سر یہ وائٹنگ انگریڈینٹ ہے یہ بلیش بھی کرتا ہے اور انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے سر یہ انسکن کو وائٹ کرنے میں ہلت کرتا ہے سر لوشن کے اندر کیا کردار ہے سر کیڈی پی کی فل فرم ہے کوجک ڈائی بالمیڈیٹ کوجک ایسٹ سے بہتر ہوتا ہے اور مہنگا جو ہوتا ہے اور یہ بھی سکن کو وائٹ کرتا ہے اور پرائٹ کرتا ہے اس میں لیکٹک ایسٹ کا کیا کردار ہے سر لیکٹک ایسٹرائزر بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ڈڈ سکن سیلز ہوتا ہے اس کو ریموو کرتا ہے اور ایتھانول کیا کرتا ہے سر ایتھانول پریزروٹیو پی ہے اس کو محفوز بھی رکھے گا اس کے علاوہ سکن کے اندر تک پہنچائے گا ان تمام چیزوں کو جو ہم اس میں ڈال دیں فینوکسی ایتھانول کیوں ڈالتے ہیں سر یہ بھی پریزروٹیو پی ہے اس کو خراب ہونے سے بجائے گا اس کا ٹمپریچر ہو گیا ہے اسی یہ میلٹ ہو گیا ہے اور یہ جو پانی ہم نے گرم ہونے رکھا ہے یہ ستر ہو گیا ہے اس کا تھوڑا سا ٹمپریچر اور بڑھائیں گے اسی پہ لے کے جائیں گے اس وقت تک اس میں ہم کیا ڈال سکتے ہیں سر اس میں نہیں پانی میں ڈالنا ہوں پانی میں یہ کیا ہم ڈالنے لگیں سر یہ ہے اپنا فینوکسی ایتھانول فینوکسی ایتھانول سرے ٹی ای ہے یہ ہے سرے ٹی ای یہ ہے اور ٹی ای ڈال رہے ہیں ایک اشارہ بتیس گرام اس کے بعد ہم اس میں کیا ڈال رہے ہیں الفہ آر بیوٹین الفہ آر بیوٹین اس میں ڈال رہے ہیں یہ آپ کو دکھا دوں میں یہ چینی اور نمک کی طرح ہوتا ہے یہ اشارہ دو گرام وہ تھوڑی سی کوانٹریٹی جو ہے اس میں جائے گی اوکے یہ جو چھوٹا بکر ہے اس میں ہم نے لیا تھا ڈائی ایتھائلین گلائکول مونو سٹیریڈ سٹیرے کیسڈ اور مندرانائل اور یہ جو بڑا بکر ہے اس میں ہم نے لیا تھا پانی ٹی ای اے اور الفہ آر بیوٹین ٹھیک ہے جب ان دونوں کا ٹمپریچر اسی ہو جاتا ہے تو پھر ان دونوں کو آپس میں مکس کر دیں گے اس کو اب ہم نیچے اتار لیتے ہیں اور ان دونوں کو آپس میں مکس کرتے ہیں اور زورین کہتا ہے پھر ہوگا جادو تو چلیے جادو دیکھتے ہیں ڈالیں جی ڈالیں جی ڈالیں جی ٹمپریچر پہ آنے کا ویٹ کریں گے مکسنگ ہوتی رہے گی اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے کی ڈی پی کی ڈی پی ہم اس میں ڈالیں گے ایک اشاریہ اکیس گرام یہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے دیکھنے میں تھوڑا زیادہ محسوس ہوتا ہے یہ لے جی کی ڈی پی ڈال دیا اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور کی ڈی پی کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پرفیون یعنی خوشبو رون ٹمپریچر پہ آنے کے بعد رین چمچ سے مکسنگ کر رہا تھا میں نے کہا اس کو ہم پلیٹ پہ رکھتے ہیں اور اس کے اندر اس کا مگنیٹک ڈال دیں تو یہ جو ہے اس نے اس کو سپیڈ اپ کر دیا مکسنگ تیز کر دیا اب اس میں ایتھانول ڈالیں گے دو اشاریہ چار گرام جی ڈالیں گے یہ گاڑا پہلے چیک کریں کتنا ہو گیا ویسکوسٹی اس کی چیک کر لیں ماشاءاللہ زبردست ہے میں تھوڑا سا اس کو یہاں روک کے دکھا دوں آپ کو بہت بہترین چیز بن گئی جی ڈالیں ایتھانول ڈالیں اور مکسنگ جاری رہے گی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پرفیوم اور پرفیوم ڈال رہے ہیں ہم ایک گرام ایک گرام پرفیوم اور یہ کون سی ہے سر لولی انجور جورڈن آہا کیا بات ہے بہت زبردست خوش ہوئے یہ چیک کر لیتے ہیں اس کی کہ کتنی ہے ہونی کتنی چاہیے سر سکس ٹو سکس پوائنٹ فائل سکس ٹو سکس پوائنٹ فائل یہ سر سیون ہے یہ سیون ہے تو اب اس کو تھوڑا سا کام کرنے کے لیے ہم کیا ڈالیں گے لیکٹی کیسڈ لیکٹی کیسڈ لیکٹی کیسڈ ہم اس کے اندر ڈالیں گے بہت ہی کم مقدار پوائنٹ فور فائل گرام ایک گرام سے بھی کہیں کم اس کو پھر مکسنگ کریں گے اس کی جو پی اچھ ہے وہ چھے سے ساڑھے چھے کے درمیان ہو جائے گا اب اس کو بوتل میں ڈال لیں گے ویسے اس کی فیلنگ مشین بھی ہے فیلنگ مشین کی مدد سے بوتل میں بھری جا سکتی ہے تو یہ مارکیٹ میں بیچنے کے لیے بلکل تیار ہے اس پہ صرف آپ نے اپنا لیبل لگانا ہے اور اس کو مارکیٹ کر دینا ہے اب اگر ہم بات کریں اس کی کاؤسٹنگ کی تو بھائی جان یہ اس وقت جو کاؤسٹ کر رہے ہیں یہ سو گرام بنا ہے انتالیس روپے اٹالیس پیسے کا سٹکر لیبل چھے روپے کارٹن تین روپے لیبر کاؤسٹ ایک روپے الیکٹری سٹی ایک روپے مارکیٹ میں پہنچانے کا خرچہ ایک روپے اور بوتل کی قیمت ہے بائیس روپے تو کل ملا کے تیہتر روپے اٹھالیس پیسے کی یہ پڑی ہے جو عام لوشن ہے وہ کتنے کا ملے اور یہ تو وائٹننگ لوشن ہے اس کی قیمت کتنی ہونی چاہیے سر پانچ سر روپے پانچ سر روپے کم از کم یعنی جو تیہتر روپے اٹھالیس پیسے یعنی پچھتر روپے میں تیار ہو رہا ہے مارکیٹ میں پہنچ اس کی قیمت آپ کے خیال میں پانچ سر روپے ہونی چاہیے یہ اتنا ریزلٹ دے گی اس کو آپ صبح لے جائیں لیوارٹری میں اس کی گورنمنٹ لیب سے ایک ریپورٹ نکلوا کے لائیں وہ ہم اس کے ساتھ لگائیں گے اچھے لوشن کی پرائیسز کہاں تک ہیں سر تین سو سے ہزار روپے تک جاتی ہے تین سو سے ہزار تک یہ پانچ سو روپے جسٹیفائی کرے گی بلکل کرے گی آج تک کے لئے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے آپ کا دوست آپ کا بھائی شاہد حسین جویا والسلام پاکستان زندہ بات